نمشکار بہت بہت سواگت ہے اس خاص اسپیشل شگمنٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ایشٹو فینڈ سندو سندوشی آج ہم آپ کو ایک جانکاری ایسی دینے جا رہے ہیں جو آپ کے جیون میں اچانک سے آئے دھنا بھاو کو دور کرتے پیسے کی دکت کو دور کرتے اور یہ اپائے آپ نیا سال لگتے ہی کریے گا مطلب جنوری میں آپ کریے گا ایک طرح سے بیسے تو اس اپائے کو اس پریوک کو پورے ورش کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ نئی شروعات ہو رہی ہو اور اس دوران اگر آپ کوئی پریوک کرتے ہیں تو اس کا لعب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اور ایک نئی شروعات کے سمیے پر کچھ سکاراتمک مل جاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا آم کے پتے کا پریوک آم کا پتہ بہت منگل کاری مانا گیا ہے کچھ مانگلک پریہ مانا گیا ہے تورن بناتے سمیے مکھے دوار پر آم کے پتوں کا پریوک کیا جاتا ہے آم ایک طرح سے پتر سنگیق فل مانا گیا ہے بہت سارے رشی مہاتمہ آم کے فل کے دوارہ بہت کچھ سکاراتمک اورجہ وکسط کیے ہیں آشیروات سروپ آم کا فل دینے سے پتر رتن کی پرابتی ہوئی ونش چلا اس طرح کی بہت ساری کتھائیں پوروک کے سمیے پر پرچولت بھی رہی ہیں ویسے بھی دیکھا جائے تو کلش آدھی میں آم کے پتے کا ہی مکھے پریوک کیا جاتا ہے آم کی لکڑی کے سمیدھا کے دوارہ دیوتا یقی آدھ کے فل کو گرہن کرتے ہیں ایسی مانتائیں انادکال سے چلی آ رہی ہیں ایسے میں آپ کا ایشٹو فرینڈ ارثات آپ کا یہ دوست سنتو سنتوشی ایک ایسا آم کے پتے کا پریوک لے کر کے آیا ہے جو آپ کے جیون میں آئی دھن کی کمی کو اکسمات کچھ سمیہ ورش مہینہ آدھی کے لیے دور کر دے گا اور دھناگم سگم ہو جائے گا پیسہ آسانی سے آئے گا آسانی سے آئے گا پیسہ اس کے لیے بہت مہنت کرنے کی آوشکتہ نہیں پڑے گی تو آئیے اب وہ پریوک ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک چھوٹا سا آم کے پتے کا استعمال آپ اپنے جیون میں دھن کی کمی کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں تین آم کے پتے لے لیجے گا بلکل ہرے پتے توڑ کے لا سکتے ہیں انہیں گنگا جل یا گلاب جل روز وارٹر سے دھول دیجئے گا اور ایک تھالی میں نیچے کچھ سگمدھت پھول پھیلا کر پتوں کو اس پہ رکھ دیجئے گا تین پتے گنگا جل یا گلاب جل سے دھنا ہے تھالی میں پھول نیچے رہ بچھا دیجئے پھول کی پنکھڑیاں گیندہ آدھی آسانی سے مل جائے گا آج کل اور اس پر ان پتوں کو رکھ دیجئے گا اب ان پتوں پہ چاول کے دانے ڈال دیجئے گا بینا رنگے رنگنا نہیں ہے دھول لیں گے تو اچھا رہے گا ویسے تو ایسے ہی دانے کتنے گننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس پتے سے گرنے نہ پائیں چار چار چھے چھے داز دس دانے ڈال دیجئے گا گریں گے تو پھر اٹھا کے ڈال دیجئے گا پتوں کو تھوڑا سیدھا ہونے دیجئے گا اس کے سامنے بیٹھ کر کے گھی کا ایک دیا جلائیے گا اور اوم رینگ سریعی نمح اوم رینگ سریعی نمح اس چھوٹے سے لکشمی منطر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریے گا جاپ کر کے پرانام کر کے اٹھ جائیے گا دیا اپنے آپ شانت ہونے دیجئے جب دیپک شانت ہو جائے تو دیا اٹھا کے پوجہ استھان پر رکھ دیجئے گا اور تینوں پتوں کو چاول سہیت ایک سفید کپڑے میں بانت دیجئے گا رومال میں پتے ٹوٹیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کپڑے میں باندھنے کے بعد اسے کچھ دنوں کے لیے گدے کے نیچے سرہانے رکھ دیجئے گا پتی کر سکتا ہے پتنی کر سکتا ہے اس کے بعد اس بستر پہ آپ لوگ سو سکتے ہیں پتی پتنی سمپرک کر سکتے ہیں کوئی اس میں دکت والی بات نہیں ہے سرہانے گدے کے نیچے پڑا رہے گا اس بستر پہ بچے بھی سو رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسے چھو کر روز دیکھتے رہیے گا کہ پتے سوکھے یا نہیں جب پتے سوکھ جائے تو چاول کے دانوں کو آپ اپنے دھن کے استھان یا جہاں جیور رکھتے وہاں چھین دیجئے ڈال دیجئے اور پتوں کو کسی پودھے کے نیچے ڈال دیجئے اور رومال کو پوجہ ستھان پر استعمال کر لیجئے میرے خاصے اپائے میں کوئی سنکہ کوئی صبح کوئی سندھی ہے نہیں بچا ہوگا اسے آپ جنوری میں کر لیجئے گا پورا سال دھن کی کمی نہیں ہوگی ہوگی تو دور ہو جائے گی اور سب کچھ بہت سکراتمک اور شب ہوگا تینکی سو مچ بہت بہت شکریہ دھنیواز بائیس سے چھبیس سورہ گھرہ روشتھان میں حصہ لے سکتے ہیں گازے آباد میں ہم سے بائیس تک ملاقات کر سکتے ہیں دس گیارہ بارہ کو ہم سورت آ رہے ہیں پہلی بار تو سورت ملنے کے لیے سمیں لے لیجئے گا اپنا نام شہر کا نام بھیج دیجئے گا ہمارے کسی بھی نمبر پر واتس اپ ٹیکسٹ میسج یا کون نمشکار